ہلو ایبریون اسلام علیکم نمسکار سسری اکالا آج ہم بنا رہے ہیں سوفٹ میٹھے دہی بھلے تو دہی بھلوں کو ہم نے نیچرل طرح سے پرمنٹیشن کر کے بنایا ہے تو یہ اتنے سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں جسے کہ روئی اگر آپ کو بھی اسی طرح سے سوفٹ دہی بھلے بنانا ہے تو پوری ویڈیو کو بینہ اسکپ کی ہوئے دیکھنا ہے تو بینہ ٹائم ویس کے ہوئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میٹھے دہی بھلے بنانا تو فرینڈز دہی بھلے بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کپ عورت دال لے لیے جو چائے والے کپ کے ناب سے ہی ہم نے یہاں پہ عورت دال لے لیے اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑی سی یعنی کہ سکس ٹی سپون یہاں پہ میں نے ناب کے یہ دال لے لیے اور آپ کے سامنے بھی دیکھیں میں آپ کو ناب کے دکھا دیتی ہوں تو بس یہاں پہ عورت دال زیادہ لینی ہے اور مونگی دال ہمیں تھوڑی سی لینی ہے اگر آپ پورے عورت دال کے دہی بھلے بنانا چاہتے ہیں تو آپ عورت دال لے لیجئے مونگی دال اسکپ کر دیجئے تو یہاں پہ ہم نے دونوں دالے لے لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے پانی سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد اس کو اب ہم فور آرز کے لیے ایسے ہی بھگا کے پانی میں چھوڑ دیں گے یہاں پہ فرینڈس ایک ٹرکس اور بتا دوں میں جتنی دال اچھی طرح سے یہاں پہ بھگ جائے گی اتنے ہی ہمارے دہی بھلے بن کے سوفٹ تیار ہوں گے تو یہاں پہ ان میں سے میں نے پانی الگ نکال دیا ہے پانی اس کے اندر ہمیں ایڈ نہیں کرنا ہے تو خوشک دالوں کو ہم نے یہاں پہ مکسر جار میں ایڈ کر لیا ہے اور اس میں بس تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں پہلے بنا پانی کے اس کو ایک بار مکسر جار میں ڈال کے پیسا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے کم سے کم فور ٹی سپون اور اس کو میں نے اچھی طرح سے یہاں پہ باریک اس کا پیسٹ بنا لیا تو دیکھئے اتنا تھک یہاں پہ پیسٹ بن کے تیار ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ فرینڈس دہی بھلوں کا پیسٹ تیار ہے اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ دہی بھلے کا پیسٹ پسنے میں نہیں آرہا ہے تو ایک دو چمچ پانی اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو دہی بھلوں کے پیسٹ کو ہم نے الگ بڑے بول میں نکال لیا ہے اور چمچ سے اچھی طرح سے اس کو دو منٹ اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے پھیٹ لیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اوور نائٹ کے لیے تو فرینڈس اوور نائٹ کے بعد دیکھئے اس بھلوں کے بیٹر میں کتنا اچھا پرمنٹیشن ہوا ہے وہ بھی بینہ سوڈا بیکنگ پورڈر ڈالے ہوئے تو نیچرل طرح سے ہم نے اس کو پرمنٹیشن اس کے اندر کر لیا ہے تو یہ تیار ہے تو یہاں پہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ یہ بیٹر بن کے تیار ہوا ہے تو میں نے تو یہاں اوور نائٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اگر آپ کے یہاں زیادہ گرمی ہے تو اس کو اوور نائٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میکزیمم چار سے پانچ گھنٹے اس کو ڈال کو پیسنے کے بعد رکھ دیجئے وہ اس میں اچھی طرح سے پرمنٹیشن ہو جائے گا اور یہاں پہ اچھے سے اس کو پھیٹ لینا ہے جتنا اچھے سے اس کو پھیٹیں گے اتنا ہی یہ اچھا سوفٹ فلاپی بن کے تیار ہوگا اس کے اندر اب ہم یہاں پہ ادرک ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ادرک لے لیں گے تو یہاں میں نے بڑے سائز کی تھوڑی ادرک لیے جس کو اوپر سے اسکن اسکن نکال دی اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ادرک کو کرش کر کے ایڈ کر دوں گی اور ادرک جتنی ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں وہ اتنی پرفیکٹ ہے کیونکہ دھائی بھلوں کے پیسٹ میں ادرک ڈالنے کے بھی بہت فائدے ہیں ایک تو ایسی ڈیٹی نہیں ہوتی ہے دوسری چیز یہ دھائی بھلے اگر آپ دو سے تین بھی کھا لیں گے تو آپ کو یہ اور دلچائے کا کھانے کے لیے تو ادرک کا ٹیسٹ اور ادرک سے اس میں بادیپن نہیں رہتا ہے یہ چیز ڈالنے سے تو یہاں پہ ساری ادرک میں نے کرش کر کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے یہاں پہ تین گرین چلی لی ہیں جن کو باریک کٹ کر لیا ہے ہلکا سا ترچھا کٹ کی ہے میں نے تو اس طرح سے یہ باریک کٹی ہوئی ہری میں چیز کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ بلیک کرنٹ لے لی ہے بلیک کرنٹ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے نہیں تو اسکپ کر دیجئے اور اس کے بعد اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کشمش لے لی ہے دیکھئے اس میں تھوڑا سا تیکھا تھوڑا سا میٹھا اس کو اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے ہی ہم نے یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایڈ کی ہیں اور اچھی طرح سے اس کو چمش سے ملا لیا ہے تو دہی بھلوں کے بیٹر کو ہم تھوڑی دیر سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پہ ہم گرم پانی لے لیں گے اور گرم پانی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ون فور ٹی سپون ہم نے یہاں پہ ہنگ اس میں ایڈ کر دی ہے دہی بھلے بننے کے بعد ہم یہ گرم پانی میں ایڈ کر دیں گے تو ابھی ہم نے یہاں پہ گرم پانی لیا ہے جب تک ہم ان دہی بھلوں کو فرائے کر لیں گے تو یہ ہلکا گنگنا ہو جائے گا تو اسی لئے میں نے یہاں پہ گرم پانی کا یوز کیا اور اچھی طرح سے چمش چلا کے اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور چلیے بیٹر کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے جو ہم نے بیٹر تیار کر کے رکھا ہے وہ اس پانی میں تھوڑا سا ڈپ کریں گے تو یہاں پہ یہ بھلوں کا بیٹر ایک دم پرفیکٹ تیار ہے تو چلیے اب ہم بھلوں کو فرائے کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم میڈیم کر کے تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دہی بھلوں کو فرائے کرنے کے لیے ریفائنڈ آئل یوز کیا ہے کوئی سمیل والا آئل یوز نہیں کرنا ہے جس سے بھلوں میں کوئی بھی سمیل آ جائے یہاں پہ میں نے جو بھلے ہیں جتنے کڑائی میں ایڈ ہوئے ہیں اتنے میں نے ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد ابھی ان کو پلٹنا نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ یہ چمچ سے اس کے اوپر سے بھی تیل ڈالنا شروع کیا ہے جیسے ہی دیکھئے تیل ڈالنا شروع کیا ہے اپنے آپ سے ہی پلٹ گئے اور اس کے بعد تھوڑا سا چمچ ہلاتے ہوئے میں نے ان کو دونوں سائٹ سے تو گیس کا فلیم ہم نے یہاں پہ ہائی کر کے اچھے سے ان کو فرائے کر لیا ہے باقی کے جو بھلے بچی ہیں ان کو بھی سیم اسی طرح سے میں نے فرائے کر لیا ہے تو سارے بھلے یہاں پہ فرائے ہو کے تیار ہیں تو بس اب ان کو اس گرم پانی میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے گرم کر کے رکھا تھا وہ اب تھوڑا سا گنگنا ہو گیا اور یہاں پہ بول تھوڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نے دوسرا بڑا بول لیا ہے جس میں یہ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پانی تھنڈا ہو گیا تو آپ ہلکا سا اس کو گنگنا کر لیجئے تو یہاں پہ یہ پانی گنگنا ہے اور اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے ہاتھوں سے اچھے سے اس کو ملا دیا ہے اور اس کے بعد ایک پلیٹ لینی ہے اس طرح کی جو اس میں پوری اچھے سے سیٹ ہو جائے تو ان بھلوں کو اب ہم چھوڑ دیں گے بھیگنے کے لیے اور اس کے بعد ہم مسالہ بنا لیں گے جو بھلوں کا بہتی مزیدار مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے تو پین میں میں نے ون ٹیبل اسپون زیرہ ایڈ کیا ہے اور ون فور ٹی اسپون ہم نے یہاں پہ کالی مرچ لے لیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ون ٹی اسپون اجوائن لے لیے اور چار میں نے یہاں پہ لال تیکھی والی مرچ لیے وہ ایڈ کر دیں گے بس ہلکا سا ہمیں ان کو گرم کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ اچھی طرح سے گرم ہو گئے اور گرم ہونے کے بعد میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے اور ون فور ٹی اسپون میں نے یہاں پہ کالا نمک ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد تھوڑے سے مسالے جب تھنڈے ہو گئے تو میں نے یہاں پہ مکسر جار لے لیا اور مکسر جار میں اس کو میں باریک پیس لوں گی تو دیکھئے اتنا باریک ہمیں پیس لینا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے الگ نکال لیا ہے تو یہاں پہ دہی بھلوں کا یہ جو مسالہ ہے بہت مزے کا ہے یہ تیار ہے تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے بھلوں کو پانی میں بھگا کے رکھا تھا تو یہاں پہ بھلوں کو بھیگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس میں انہوں نے پانی بھی اچھے سے جذب کر لیا ہے تو سارا پانی اب ہم حلکے آج سے اس کو دباتے ہوئے نکال دیں گے دیکھیں کتنے پرفیکٹ یہ بھلے بن کے تیار ہوئے ہیں جو پانی ایکسٹرا ہے نا وہ ہاتھوں سے اس طرح سے دباتے ہوئے ہمیں نکال دینا ہے تو بس حلکے ہاتھ سے دباتے ہوئے ہم نے یہاں پہ سارے بھلوں کا پانی جو ایکسٹرا اس کے اندر تھا وہ نکال دیا ہے تو اب باری آ جاتی ہے دہی کی تو یہاں پہ میں نے چار بڑے کپ دہی لیا ہے تو اس کو میں نے پہلے فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے بعد ہی یہاں پہ یوس کیا اور یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل اسپون شگر ایٹ کر دیا جو میں نے پیس کے لیے لی تھی اور اچھی طرح سے اس کو اب ہم پھیٹ لیں گے تو یہاں پہ شگر کی کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں ورنہ اتنی انف ہے تو یہاں پہ جو بھلے ہیں ان کو بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہاں پہ دہی اور بھلے دونوں فریزر میں رکھ کے ہی میں نے اچھے سے تھنڈے کر لیے تو ان کو اب ہم سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے پہلے بھلے ایٹ کی ہیں بھلے ایٹ کرنے کے بعد جو ہم نے دہی لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں ایک چیز بتانا بھول گئے کہ دہی میں صرف میں نے پیسی شگر ایٹ کی ہے تو بینہ پانی ڈالے ہی ہم نے یہ دہی کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چھٹکی کشمیری مرچ کے لیے وہ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا کشمیری مرچ جو ہم نے ایٹ کی ہے اچھا لگتا ہے اس طرح سے اور ٹیسٹ بھی اچھا بن جاتا ہے اور جو ہم نے مسالہ لیا تھا وہ تھوڑا سا اور گانشنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ بون دی انار یہ دونوں چیزیں بھی ہم نے ایٹ کر دی ہیں ہم نے دہی بھلوں کی جو چٹنی ہے کھٹی میٹی وہ ایٹ کر دی ہے تو لیجئے یہ دہی بھلے بن کے تیار ہیں تو دہی بھلوں کو اچھی طرح سے تھنڈا کر کے ہی کھانا ہے اگر تھنڈا کر کے نہیں کھائیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ میں نے دہی بھلوں کو اچھی طرح سے چلڈ کر لیا ہے اس کے بعد سرف کیا ہے تو یہاں پہ افتیاری میں جب سب لوگوں نے دہی بھلے کھائے تو مزہ ہی آگیا اگر آپ بھی افتیاری میں یا پھر ہولی بھی آنے والی ہے اس پہ اسی طرح سے اور میری ٹرک سے آپ دہی بھلے بنائیں گے تو دہی بھلے سوفٹ بن کے تیار ہوں گے تو سوچ کیا رہے ہیں جلدی جلدی سے بنائیے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے